وہ بی ایسی کی طالبہ تھی اس نے نہایت سادہ زندگی گزاری تھی جس میں صرف وہ اور اس کا باپ تھا باپ نے ہر آسائش اور محبت دی تھی لیکن زیادہ وقت نہیں دے پائے جس کا اس نے گلا بارہا کیا تھا سو تیلا بھائی جو باپ کے سامنے تو اسے برداشت کر لیتا تھا لیکن ان کی غیر موجود کی میں اس کا سانس سکھائے رکھتا اسے یاد تھا ایک روز جب وہ لائٹ جانے پر ڈرتی کمرے سے نکلی کہ ملازم سارے جا چکے تھے وہ اشر کے کمرے کی طرح بڑی کہ اس سے لائٹ کا پوچھ سکے اس نے دروازے کا نوب ڈرتے ڈرتے گھومایا لیکن سامنے کا منظر دیکھتے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی اس کا بھائی کسی لڑکی پر جھکا اپنی وحشت مٹا رہا تھا لڑکی کی حالت صاف دیکھی جا سکتی تھی جس کا موں سکارف سے باندھا گیا تھا وہ ہاتھ پاؤں مارتی رو رہی تھی دیوانہ وحشت بھائی وہ بے یقینی سے وہیں کھڑی تھی سانسوں کی رفتار سوتوری اس کا بھائی اتنا گھڑیا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اسلحہ وغیرہ اور منشیات کا کام کرتا ہے لیکن کسی عورت کے ساتھ یہ احساسی سوہنے روح تھا کہ اس کے سامنے اس کا بھائی کسی معصوم کی عزت کو تارتا اگر کل کو اس کے بھائی کا کیا اس کے سامنے آ جاتا اور کوئی یوں ہی اسے بھی پامال اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکی دفعہ جاؤ اپنے کمرے میں اشر فیض چلا رہا تھا لیکن وہ تو بس اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی چھوڑ دیں اس کو نہیں تو بابا کو بتا دوں گی وہ دھمکی آمی اس لہچے میں بولی جس کا اثر فیض پر کوئی اثر نہیں پڑا آخر اس کا باپ بھی تو یہی سب کرتا تھا نکلو فوراں اشر نے کہا اسے لڑکی تک پہنچنے سے پہلے اس نے دھکا دیا کہ وہ لڑکڑا اسے واپس بھیجے نہیں تو پولیس کو بلاؤں گی وہ دیوانہ وار چلانے لگی اور جو ہاتھ میں آیا اسے اشر فیض پر پھینکنے لگی اور ملازموں کو چیخ کا بلانے لگی اشر فیض نے اس تک پہنچتے اس کے چہرے کا حال بگار دیا تھپڑوں سے لیکن اسے تو صرف سامنے موجود وجود نظر آ رہا تھا جس کی امید بھری نکاہیں مہا فیض پر تھی وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھتی اس نے اپنا آپ چھڑوایا اور بھاگ گئی لڑکی نے آنکھیں مود لیں جیسے آخری امید بھی مہا فیض کے جانے پر ختم ہو گئے وہ تیزی سے ایک ریڈل اٹھاتی فون کال سے لگا گئے مجھے مدد کے ضرورت ہے وہ کچھ مزید بولتی کہ اشیر فون کھینچ چکا تھا لیکن وہ جانتا تھا پولیس کبھی بھی پہنچ جاتی اور اگر ایسا ہوتا تو فیض شاہ اس کو چھوڑتا نا بے غیرت عورت تیرا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی چھوڑ کر آ اس سالی کو اس نے ڈرائیور کو دیکھتے اندر موجود لڑکی کو یہاں سے لے جانے کا کہا کہ اب رسک نہیں لے سکتا تھا مہا نے آسمان کی طرف نکاح کی اب رب العالمین اس کی بھی حفاظت کریں گے اس کا دل مطمئن ہوا اس نے ڈرائیور بابا کو دیکھتے آنکھیں موندلیں کہ وہ بزرگ تھے اور اچھے انسان تھے اشیر فیض نے اسے ٹھوکر ماری اور گھر سے نکل گیا لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی جیسے رب العالمین تمہیں اس کا صلح دے گا وہ لڑکی باہر نکلتے مہا کو دیکھتے بولی تو مہا نے مسکراہت دکھائی تو وہ نکل گئے اپنے بھائی سے ڈرتے اس کی زندگی گزر گئی تھی جب ایک روز وہ شخص اس کے کالیج کی واپسی پر اس سے ملا وائٹ روز یہی پہلا لفظ تو اس نے اپنے لیے سنا تھا اس وجی شخص سے جسے ایک پار کوئی دیکھ لے تو مر کر دیکھے بنا نہ رہ سکے شاید وہ بھی اس کی وجہت کی قائل ہوتی لیکن اس کے خود کے لیے نفرت دیکھتے وہ اس سے بھی خوف زدا ہوئی تھی کیا دنیا میں تمام مرد عورتوں کو یوں ہی خوف زدا کرتے ہیں یہ سوال اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا کچھ دن پہلے آئے شخص نے نہ جانے کیوں بہت کچھ کر ڈالا تھا یہاں تک کہ اسے نکاح تک کر لیا تھا لیکن کیوں ان سب سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص اس کو اور اس کے خاندان کو ہرگز بسند نہیں کرتا لیکن خاندان سے زیادہ اس نے صفیر شاہ کی نگاہوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی تھی شاید فیض شاہ اور اثر شاہ سے اس کی کسی قسم کی دشمنی ہوتی لیکن وہ وہ تو پہلی بار ملی تھی اس شخص سے پھر وہ کیسے اسے اتنی نفرت کر سکتا تھا کیا اس نے کچھ بگاڑا تھا اس کا نہیں ہر بار یہی جواب ملتا تھا اسے اس کے یہاں لانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی روئی تھی بہت لیکن کس کے لیے واحد سہارا باپ تو مر گیا تھا بھائی ویسے اسے مار دیتا تو زندگی کا کوئی مقصد تو ویسے بھی نہیں بچا تھا اسی لیے اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا دو دن وہاں پہ مشکل موجود بریڈ جیم پر گزارے کہ صرف وہی موجود تھا وہاں کھانے کے لیے اور اس کے بغیر وہ رہن نہیں سکتی تھی لیکن اس خوف کا کیا کرتی جو شام کے اندھیرے کے ساتھ ہی اس کے وجود پر ہاوی ہو جاتا لیکن اب اس شخص کو سامنے دیکھتے اسے سب بھول گیا تھا وہ اٹھی تو اسے چلنے میں دشواری ہوئی کہ نکاحت بہت تھی صفیر شاہ بھی آ گیا تھا وہاں موجود علماری سے وہ کچھ ڈھوننے لگا وہ فلیٹ بلکل صاف تھا اور ہر چیز موجود تھی سوائے کھانے کے صفیر شاہ نے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اس کو تھمایا اور باہر نکلنے لگا کیا تم جا رہے ہو لیکن صفیر شاہ کے سرد نگاہوں کو دیکھتی وہ خاموسی سے واش روم میں بند ہو گئے فریش ہوتے اس کے دیئے کپڑے پہنے اور باہر آتے اپنا آپ آئینے میں دیکھا اس کے صفیر ٹی شرٹ مہا فیس کے گھٹنوں دھکا رہی تھی اور ٹراؤزر تو اس نے نجانے کتنا ہی فولڈ کیا تھا اور بالوں کو بنا سکھائے باہر نکل گئے جہاں وہ صفیر پر بیٹھا اپنے فائلز دیکھ رہا تھا جس کے لیے آیا تھا اس کے وجود کو محسوس کرتے بھی صفیر شاہ نے نگاہیں نہیں اٹھائیں کچھ دیر پہلے والی نرمی اب پھر نجانے کہاں غائب ہو گئی تھی اس کے چہرے سے مس غالباً آپ نیو ٹی وی کی جرنلسٹ ہے نا اس کی آدھائش کی ہائفہ سکندر قائل ہوئی جی اب میرا وقت ضائع نہ کریں پلیز وہ کہتی ہوئی تیزی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی ہیلو مسٹر بہزاد شاہ زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گی نہیں تو کسی بھی وقت آپ کی وہ نکچڑی ریسپشنس اور وہ جلاد سبہ ہی اندر آ جائیں گے اس دن آپ کے گھر سے واپسی پر آپ جب مجھے چھوڑنے گئے تھے میرا بیگ آپ ہی کی گاڑی میں رہ گیا تھا لیکن آپ اتنے سیانے ہیں لیکن آپ اتنے سیانے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے آپ نے مجھے بھیجوایا بھی نہیں واپس وہ اتنی مگن تھی کہ اندر ایک سائٹ پر بیٹھے لوگوں کو نہ دیکھ سکی جو دروازے کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ موجود سوفوں پر براج مانتے باہر جائیں بہزاد شاہ زب سے بس اتنا ہی بول پایا باہر نہیں گھر جاؤں گی میرا بیگ دے دے میرا بارہ سو رپیہ تھا اندر اور میری پرفیوم کہیں کچھ کم نہیں ہونا چاہیے وہ پھر سے بولی تو بہزاد شاہ نے سفیر شاہ کو دیکھا جو ہونکوں کی طرح سے پیچھے کھڑا اس پاگل لڑکی کو سن رہا تھا وہ اتنی تیزی سے دھاڑا تھا کہ ہائفہ سکندر سہم گئی تھی اپنی جگہ پر منجمید ہو گئی تھی اس کی دھاڑ کو سن کر اور لوگوں پر نظر پڑتے ہی سکی کے حساس سے اس کی آنکھیں نام ہوئیں اور وہاں پر کھڑے کھڑے اس سے پہلے کہ سفیر شاہ اسے کچھ کہتا بہزاد لمبے لمبے ٹک بھرتا اس تک آیا اور اس کو بازو کو سفیر شاہ ہنڈل دم وہ کہتا باہر نکل گیا تو سفیر کو اس لڑکی پر تارس آیا پہلی بار اسے کوئی لڑکی بری نہیں لگی تھی لیکن وہ کتنی شدید غلطی کر چکی تھی اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا یہ یہاں کیا کر رہی ہے اس نے باہر نکلتے ہی دھارتے کہا تو اس فلور پر کام کرتے گنے چونے پانچھے لوگ جمع ہونے لگے جس میں اس کی سیکریٹری بھی تھی سر اور تم اس نے ہائفہ کو بازو کے جھٹکے سے جھوڑا کیا مہنرز نہیں سکھائے تمہیں کہ کسی کے کمرے میں داخل کیسے ہوتے ہیں اس کے جھٹکہ دینے پر ہائفہ کے ہجاب میں لگی واحد پن گر گئی جس سے اس کا ہجاب ڈھیلاوا یہ سب پل میں ہوا ہائفہ نے آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسوں کو روکنا چاہ یہ اوپر کیسے آئی کس چیز کے پاسے دیتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ کوئی بھی میرے کمرے تک مہن جائے اور تم لوگوں کو خبر بھی نہ ہو اس کے کوئی بھی کا مطلب سمجھتے ہائفہ کا دل کیا کہ وہ پلٹ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارے لیکن اس وقت اس کا چہرہ پورا بھیگا ہوا تھا چلو اس سیکریٹری نے آگے بڑھتے اس کے بازو کو تھامنا چاہا کہ ہائفہ ایک قدم پیچھے کو ہوئی اور سر پر موجود ہجاب اس کا آدھا ڈھلک گیا تھا جس سے اس کے سر کے آب سامنے کے بال دیکھنے لگے اس نے جھک کر اپنی پن اٹھائی اور اپنے ڈھلکے ہوئے ہجاب کو برابر گیا اور ایک نظر بہزاد شاہ پر ڈالتے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئے بہزاد شاہ اس کے پن اٹھانے پر تھام گیا اور پھر اس کے ہجاب کو کھلا دیکھ ہوش میں آیا جائیں اپنا کام کریں سب چلے گئے لیکن وہ کافی لمحے تک وہاں پر کھڑا رہا تھا اس کی وجہ سے اس کا ہجاب کھل گیا تھا وہ اپنے ہواسوں میں لوٹتے صرف اتنا محسوس کر پایا تھا تیزی سے گلاس وال کے پاس آیا جہاں سے نیچے سڑک کا منظر واضح تھا وہ باہر نکلی تھی تیزی سے اور اب سڑک کے کنارے کھڑی تھی ہجاب اچھے سے سر پر جمع تھا لیکن اب اس کا وجود کا کامپنا وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتا تھا اس نے گلاس وال پر ہاتھ مارا تھا وہ واپس مرتا کے رومان کو دیکھتا تھا ماں جب اس کے پاس کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا پھر کیاب کو رکتے اسے اس میں بٹھاتے پیسے ادا کیے اس نے اور پھر اس کے جانے پر واپس اندر کی طرف آیا بہزاد شاہ لفت میں داخل ہوتا تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ آدھے لوگوں نے پہلے اس لڑکی کو روتے اور پھر بہزاد شاہ کو یوں تیزی سے باہر نکلتے دیکھا نکلو اس نے ڈرائیور کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتا پارکنگ سے گاڑی نکال کر لے گیا وہ کہاں جا رہا تھا نہیں جانتا تھا اور وہ یوں اور وہ یوں اپنی میٹنگ کو وہاں چھوڑتا نکلا کیوں تھا یہ بھی نہیں جانتا تھا بھائی صفیر شاہ کی کال آئی تھی صفیر میں گھر جا رہا ہوں بہزاد شاہ نے کہتی کال کار دی اور سامنے کے راستے کی طرف دیکھنے لگا اور گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی اور نہ جانے کیوں وہ پیچیا نہیں رہا اس عام سی لڑکی نے اسے اتنا فرق کیوں پڑھ رہا تھا جبکہ غلطی بھی اس بے وکوف لڑکی کی تھی اس کے نزدیک اس نے اس کو ہاتھ کیوں لگایا تھا لیکن اس نے ہاتھ کیوں لگایا تھا اسے وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا اور ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ منظر لہر آ رہا تھا جب وہ اپنے ہجاب کی پن اٹھا رہی تھی اس نے اسے بے ہجاب کیا تھا زیادہ نہیں لیکن وہاں پر لوگ چھے موجود لوگوں نے اس کے بالوں پر نظر ڈالی تھی جو اس نے فوراں ڈھامپے تھے اور گھر سے بھی ڈھامپ کرائی تھی اس نے سگرٹ سلگایا تھا اس نے اسے بے ہجاب کیا تھا زیادہ نہیں لیکن وہاں موجود چھے لوگوں کی نظر تو اس کے بالوں پر پڑی تھی جو اس نے ڈھامپے ہوئے تھے اس نے سگرٹ سلگایا تھا ساری رات دوسری طرف ہائفہ نے خود کو پرسکون کیا اسے گھر جانا تھا اور اس حالت میں وہ بھلا کیسے اپنے گھر جا سکتی تھی وہ واپس آفیس گئی اور وہاں اوور ٹائم کام کیا اور واش روم میں جاتے چہرے کو انگنت بار دھویا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کی آنکھوں سے جان نہ جائیں کہ اس نے کسی کو کہ کسی نے اس کو برے طریقے سے ہرٹ کیا تھا وہ واپس آفیس گئی وہاں پر اوور ٹائم کام کیا اور واش روم میں جا کر چہرے کو انگنت بار دھویا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کی آنکھوں سے جان نہ جائیں کہ کسی نے اس کو برے طریقے سے ہرٹ کر کے رولایا ہے لیکن بہزاد شاہ نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا اس کی آنکھیں جب بھی اس منظر کو یاد کرتی بھیگ جاتی تھی جب ان سب کے سامنے اس کا ہجاب کھل گیا تھا اور کتنی سب کی کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے تظلیل کی تھی اس شخص نے ان سب کے سامنے اس کی صرف اس لیے کہ وہ بنا اجازت اس کے کمرے میں چلی گئی تھی کیا یہ اتنی بڑی بات تھی اور نہ وہ کرنا چاہتی تھی اس کے دل میں بہزاد شاہ کے لیے ناپسندید کی کا انصر نمائیا ہوتا چلا جا رہا تھا اگلی صبح وہ تیار ہوتا باہر نکل گیا تھا بھائی سفیر شاہ نے اسے ناشتے کی میز پر بولا ہے ابھی موڈ نہیں ہے سفیر بھائی پلیز آ جائیں وہ سفیر شاہ کے اسرار پر جا کر بیٹھ گیا اور کافی منگوائی بھائی آپ نے کل اس لڑکی شاہ آپ نے غلط کیا بھائی وہ معصوم تھی اسے ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے تھا مجھے بتایا عائشہ نے کہ اس کا سکارف بھی کھل گیا تھا سفیر بہزاد شاہ بولا تو سفیر شاہ خاموش ہو گیا اس نے سنجید کی سے بہزاد شاہ کو دیکھا تھا زندگی میں وہ کیسے نہ اس کی بے چینی کو محسوس کرتا اس نے سنجید کی سے بہزاد شاہ کو دیکھا وہ کیسے نہ اس کی بے چینی کو محسوس کرتا اور ایسا ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بہزاد شاہ کو کسی لڑکی نے بے چین کیا تھا بہزاد شاہ کافی پیتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتا باہر نکل گیا کہ سفیر شاہ کے علاوہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا سارا دن کام کرتے بھی اسے کل کا منظر نہیں بھولا تھا گہرا سانس بھرتے وہ اٹھ گیا جب بے چینی حد سے سوا ہو جائے تو علاج دھوننا پڑتا ہے اور وہ بھی علاج ہی دھوننے جا رہا تھا اپنی بے چینی کا وہ سیدھا نیو ٹی وی کے آفیس میں آیا تھا اس کے آتے ہی بھکتر سی مچ گئی تھی کہ بہزاد شاہ خود وہاں تشریف لائیا تھا جو لوگ جانے بھی لگے تھے وہ بھی رک گئے تھے چلیں صدف آپی ہائفہ نے بیزاری سے کہا دیکھ تو لینے دو کہ مسٹر شاہ آج کیوں آئے ہیں خود ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا ہمیں کیا لگے وہ کیوں آئے ہیں ہائفہ نہ پسندید کی سے بولی سامان کچھ دیر میں لا کر دیتا ہوں میں تمہیں وہ سر اٹھائے بغیر بولا تو مہا وہیں بیٹھ گئے اس کے بالوں سے پانی کے کترے اب بھی گر رہے تھے وہ بھرے طریقے سے اپنی آنکھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑے جا رہی تھی اب آگے کیا ہونا تھا کیا وہ پھر سے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا کیا وہ یہاں قیدی بنی ہی مر جائے گی وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس شخص تک پہنچی جو اس سے منت کرنے والی تھی اب کہ وہ یہاں سے نہ آ جائے نہیں تو وہ خوف سے مر جائے گی وہ انگلیاں مروڑتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی صفیر شاہ جو تیزی سے کسی فائل کے ورک اُلڑتا نشان لگا رہا تھا فائل پر پانی کے کترے گرتے دیکھ سر اٹھایا وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہوتی انگلیاں مروڑتی اٹھ کھڑی ہوئی بولو وہ صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتا اس پر گہری نگاہ ڈالتے بولا اس کے ڈھیلے کپڑوں سے نم گھنگریالے بال جو لاپروائی سے بکھرے ہوئے تھے اس کے شانوں پر چھوٹے قد کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھیں ہلکے بھورے رنگ کی تھی صاف رنگت اور ہلکے گلابی اور ہونٹ اور کال نازک سراپا وہ بلا شبہ کسی کی بھی خواہش بن سکتی تھی خود پر صفیر شاہ کی نکاہیں محسوس کرتے اسے پہلی بار زندگی میں دوپٹے کی کمی محسوس ہوئی تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ وجود میری توجہ تمہاری جانے مبزول کروا رہا ہے تو غلطی پر ہو تم میں نے بہت حسن دیکھا ہے دنیا میں تو یہ کوشش تمہاری رائے کہاں جائے گی وہ سرد لہجے میں بولتا اس پر نکاہیں ہٹا گیا تھا ماہا کو لگا کسی نے اسے تھپڑ دے مارا کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اس شخص کی توجہ حاصل کرنے کو ایسی کوششیں کرتی مجھے ایسی خواہشات لاحق نہیں ہیں وہ من منائی چہرے پر خفت کے مارے چہرہ خفت کے مارے سور پڑا تھا اور وہ پیچھے پلٹتی اسی کمرے میں واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی صفیغ شاہ کے لب اس تہزائیہ مسکراہت میں ڈھل کے پھر کام ختم کرتا گاڑی کی چابیاں اٹھا تھا وہ باہر نکل گیا ماہا فیض نے دروازہ بند ہونے پر آنسوں کو اپنے اندر اتارا وہ اس چار دیواری میں پھر سے اکیلی قیدی بن کر رہ گئی تھی بیٹ پر اندھے مو پڑھتے اس کی سسکیاں تکیہ میں مادوم پڑھنے لگی وہ سامان خرید کر واپس آیا اور کچن میں رکھا واپس کمرے میں گیا جہاں وہ بیٹ پر پڑی تھی سامان لے آیا دیکھ لو پورا ہے وہ شانے بینیازی سے کہتا اس کے روتے چہرے کو دیکھے بغیر دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا وہ مو دھو کر باہر آئی تو واپس صوفے پر وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جی بھائی وہ اب فون پر مصروف تھا لیکن اس کی آواز محافیز کی کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی میں آ جاتا ہوں بھائی اس کی آواز میں موجود عزت اور محبت صاف جھلک رہی تھی میں نے فائل بنا لی ہے میں پہنچتا ہوں وہ کہتا تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگا اور پھر بینا کچھ کہے باہر نکل گیا باہر سے ہی لاک کر کے جا رہا ہوں وہ سنجید کی سے بتاتا اس کی سنے بغیر ہی نکل گیا ماہ کو لگا کہ وہ وہاں ہی کہہ دی ہے کیا یہی اس کی زندگی تھی اس کا دل کیا انچی آواز میں روئے کہ دنیا کا ہر فرد اس کی عذیت کی داستان سن چکے اسے کچھ کرنا تھا وہ شخص اس کا تھا ہی نہیں اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا وہ تو کسی اور مقصد کسی نفرت کے سبب یہاں تھی اس کے ساتھ وہ ساری زندگی کسی کی نفرت بن کرنا ہی جینا چاہتی تھی وہ سب مردوں سے دور جانا چاہتی تھی جنہوں نے اسے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا وہ سامان لگاتی اپنے لیے بریڈ انڈا بنانے لگی اسے صفیر شاہ کے بھائی تک رسائی حاصل کرنی تھی صفیر شاہ شاید صرف اسی سے ڈرتا تھا شاید وہ شخص اسے یہاں سے نکلوا لیتا لیکن نہیں شاید اسے بے نام اور زبردستی کے رشتے سے بھی وہ نکال لیتا اس کو اسے صفیر شاہ کا فون چاہیے تھا بس اب کسی بھی طرح سے سر ویئر ہاؤس میں آگ لگیا یہ خبر صفیر شاہ اور بہزاد شاہ پر بجلی بن کر گری یہ کیسے ممکن تھا وہ دونوں پاگلوں کی طرح دوڑے تھے وہ جگہ ان کے لیے کیا مائنی رکھتی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا